بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ یہ معلومات آپ کو پروف کے ساتھ دی جا رہی ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو اسماعیل حانیہ ہیں وہ شہید ہو گئے اور یہ خیال ہو سکتا ہے اسرائیل کا کہ اگر اسماعیل حانیہ شہید ہو جائے تو حماس نہیں رہے گی حسن نصر اللہ اگر شہید ہو جائے تو حضب اللہ ختم ہو جائے گی یہ ان کا خیال ہے ابھی ان کی کلکولیشن ہے یا ان کا ماننا ہوگا کہ ہم ان کا سنبولک نشانی اڑا دیں تو یہ ختم ہو جائیں گے معاملہ یہ ہے کہ اسماعیل حانیہ کی شہادت ہو یا حسن نصر اللہ کی شہادت ہو یا ایرانی پریزیڈنٹ کی شہادت ہو یا کوئی بھی نام بھی لیجئے جو افراد اس ٹائم آپ کو سنبولکلی لیٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسماعیل حانیہ ہیں یا حسن نصر اللہ ہیں یہ جو لیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اپریشنل اختیارات نہیں ہوتے یہ اپریشن میں نہیں ہوتے they don't know کہ بنکرز کہاں پر ہیں ہمارے جو نیچے زمینے کی جو ایریاز وہ کہاں پر ہیں اپریشنل کاموں کے اندر انہوں نے نہیں حملے کرنے ہوتے اسماعیل حانیہ نے کبھی بھی کسی اپریشن میں حصہ ہی نہیں لیا ہوگا جو ہماس نے اپریٹ کیا ہوگا اور کر رہا ہے مسلسل کر رہا ہے پورے آبوتاب کے ساتھ کر رہا ہے آپ کو میں آج پور مکمل ویڈیوز میں آپ کو انفرم کروں گا اسی طرح اگر حسن صلی اللہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ بھی سمبولک ہی ہوگا اب مثال دے رہا ہوں آپ کو ابھی جو قائم مقام آئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھئے انہیں دھمکی مل رہی ہے کہ آپ کی باری بھی آنے والی ہے اس طرح صدر کی حزباللہ کے عبوری سربراہ کو دھمکی اب وہ جو عبوری سربراہ ہے ان کی تصویر نہیں چلے لگی بھی آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے میں وہ نہیں کر رہا مطلب ہے آپ اس کو غلط مطلب مت لیجئے گا ان کی آپ شخصیت کو دیکھئے ہم جو حزباللہ کا آپریشن ہوتا ہوگا جو روزانہ وہ آپریشن کر رہا ہے اس میں اس عبوری سربراہ کا کیا کردار ہوگا مطلب آپ مجھے خود بتائیے ٹیک ہے نا آپ میری خبر چھوڑ دیں میری سورس چھوڑ دیں یا میری اقل چھوڑ دیں لیکن آپ ان کے حولی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ کمانڈ ان گانڈرول میں بیٹھتے ہوں گے کیا یہ کمانڈ دیتے ہوں گے کہ ابھی ہم نے اپریشن یہ والا کرنا ہے یہ والا کرنا ہے یہ والا کرنا ہے ٹیک ہے نا سامنے سے اسرائیلی فوج جارہا اڑا دو اس کو وہاں پر جو کمانڈ کر رہی ہوتی ہے وہ کمانڈ کبھی سامنے نہیں آتی ان کے چہرے ہمیں نظر نہیں آتے اور اسرائیل سمجھتا ہے کہ ہم اگر عبوری سربراہ کو اڑا دیں گے تو حماز ختم ہو جائے گی حزباللہ ختم ہو جائے گی ممکن نہیں ہے یہ سوچ ان کی ہے لیکن اگر آپ کو بتاؤں کہ ان کا غم کیا ہے ہم ان کی غم کی بات کرتے ہیں اسرائیل کا اسرائیل کا غم کیا ہے اسرائیل کا غم یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نے کچھ کر کے اس کے پاس اپنے آرن ڈومز ہیں اپنے اس کے پاس انٹرسپٹرز ہیں اب امریکہ بول رہا ہمیں تو وہ تھاڑ بھی دے دوں گا تھاڑ دے دوں گے تو کیا کر لوگے اس کے اوپر جو کمنٹس آئیں گے آپ کو بھی ان فارم کر دیتا ہوں ایران کیا بولتا ہے ہزباللہ کیا بولتا ہے وہاں کیا بولتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انٹرسپٹرز بنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے فرزمبل ایس فور ہنڈڈ ہے ایس فائف ہنڈڈ آ رہا ہے اب تو اور ایڈوانس ٹکنونیجی آ رہی ہے یہ کسی کام کے لیے بنے ہوئے ہیں میزائلز کو مارنے کے لیے راکٹس کو مارنے کے لیے یا پروژیکٹائلز کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن ان کو مارنے کے لیے جو ان کی سپیڈ ہوتی ہے لپکتے چھ بکتے کام کرنا ہوتا ہے کہ وہاں سے ایک میزائل نکلا ہے تو اسی سپیڈ سے یہاں سے انٹرسپٹر نکلے گا تو معاملہ بھڑے گا آپس میں تو یہ ایک مقابلے کی بات ہے اس کی انچائی کی بات ہے سسٹم کی بات ہے کہ راکٹس سے ٹکرائے گا یا پروژیکٹائلز ٹکرائے گا لیکن اگر آپ کوئی چیز ہی بنا دیں کہ جس کی رفتار جس کی انچائی جس کا سنس آپ سے میچ ہی نہ کر رہا ہوں یعنی انٹرسپٹر سے میچ ہی نہ کر رہا ہوں انٹرسپٹر کا ایک بڑا وہ ہے اب فرزمپل میں مثال کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو خنجر مل گیا ہے مارنے کے لیے اب اس خنجر سے آپ کسی بندے کو مار سکتے ہیں بندہ کتنا بھی وہ تو خنجر اور اس بندے کا مقابلہ ہو سکتا ہے مگر خنجر سے آپ مچھر تو نہیں مار سکتے خنجر سے آپ چونڈی تو نہیں مار سکتے کیونکہ وہ لیول خراب کر دی آپ کا اب یہاں پر بھی دیکھئے کہ مچھر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو الگ طریقے سے مارنا ہوگا یا تو طریقے چینج کریں یہاں پر بھی دیکھئے کہ حزباللہ کے سست رفتار ڈرون انہوں نے ٹکنالوجی اتنی چینج کر دی کہ انہوں نے اس کے اندر مائنس پوائنٹ ڈال دیئے اکل استعمال کی حزباللہ کے سست رفتار ڈرون جو اسرائیلی دفاعی نظام کے لیے جان لیوہ اور سردرد بن چکے ہیں جان لیوہ بھی ہے جان لے رہی ہے آپ کی اور سردرد بھی ہے اب کریں کیا اس کا کیا مصیبت بنا دیئے ہمارے آتے ہیں خرامہ خرامہ رام سے آتے ہیں ٹیلتے ہوئے لہراتے ہوئے ٹھیک ہے نا یہاں بم وہاں بم ریموٹ کنٹرل بوم ہے وہاں گرائیا وہاں گرائیا آخری میں انہوں نے کہا پکڑو پکڑو آگیا بلاسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ تباہ کر دیتے ہیں ڈرون آبس نہیں آتا انہوں نے بلاسٹ کر کر رکھا ہوا ہے وہ بھی ریموٹ ہے جیسے وہ قریب جاتے ہیں بلاسٹ کر دیتے ہیں دو اور مر جاتے ہیں اچھا یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جسوس طرف تار ڈرون ہے انہوں نے جو بورڈر کا ایریا ہے اسرائیل کا وہ تو انہوں نے ایسی کی تیسی پھیر دی ہے میں اگلی وڈے میں بتاؤں گا کہ تین علاقے مکمل خالی اور اور مزید خالی ہو گئے ساٹھ ہزار لوگوں کو آباد کرنے گئے تھے میرا خیال ہے اب ایک لاکھ لوگ جو ہے نا وہ بگر ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو حیفہ ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے وہ بھی پوٹ ہے چیکھیں نا وہ بھی پوٹ ہے اور بتاؤں میں کہ اس ٹائم ریڈ سی کے اندر زندگی حرام ہو گئی ہے اسرائیل کی وہاں سے کوئی سمان آ نہیں رہا ہیفہ جو ہے وہ نشانے کے اوپر ہے ہیزبولہ کے راکٹ آتے ہیں یہ مزائل ہے یہ جو سسترفتار ڈرون ہے یہ آتے ہیں وہاں پہ تباہی بربادی پھیر رہے ہیں ایک ٹائم آ سکتا ہے کہ ہیفہ بھی خالی ہو جائے تو ریڈ سری بند کر دیجئے ہیفہ بھی بند کر دیجئے تو آج جو بھوکے مار رہے ہیں نا یہ لوگ یہ جو بھوکے مار رہے ہیں نا غزہ کے اندر وہ بددوائیں جو ہیں نا مجھے لگتی نظر آ رہی ہیں اور مجھے اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ بھوکے یا تو بھوکے مر جائیں گے یا تو خالی کرے بھاگ جائیں گے آسے یہ بھاگ جائیں گے ان کو یہاں سے لے جائیں گے اور ایک ٹائم آئے گا کہ یہ جو سرہدی علاقے کو بھرتے ہوئے ان کا پورا پورا ملک نہ خالی ہو جائے وہ والی کیفیت یہ پتہ کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کل برطانیہ نے اور امریکہ نے بی ٹو بمبارز جو ہیں جو بنکرز اڑاتے ہیں وہ انہوں نے یمن کے اندر بہت بمباری کی ہے اور انہوں نے بقول ان کے انہوں نے وہ بنکرز اڑا دی جس میں وصلہ موجود تھا یہ ان کا خیال ہے کیونکہ بنکر کے اندر کیا تھا مجھے کیا پتا آپ نے تو بھوک مار دیئے ہیں بنکرز اڑے ہوں گے تو اب یہ وہی بنکر نہ ہو جس بنکر سے آپ لبنان کے اندر اور غزہ کے اندر آپ کرتے ہیں معاملات یہاں پر یہ معاملات بھی ہمیں نوٹ کرنے والے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں آئرن ڈومز کی یا اسرائیل کی تو اسرائیل کے پاس جو حملے روکنے والے مزائلے ہیں ان کی کمی کا سامنا ہے بہت کمی ہے ہے ہی نہیں انکم بس اگر آپ ان کے اوپر بہت زیادہ ہماس کرتا کیا ہے وہ پہلے خال مارتا ہے خالی خال مارتا ہے خالی خال مارتا ہے مارتا مارتا ہے اس کے اوپر جو یہ جو انٹی مزائل ہے نا یہ کوئی مزاق نہیں ہوتا ہے دو دو ملین کے مزائل ہیں دو دو ملین ڈالر کے مزائل ہیں یہ ٹھیک ہے نا وہ اس کے اوپر فائرنگ کر دیتا ہے اب وہ خال مارتے 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 آخری میں چار وہ اصلی مار دیتا ہے جب تک اس کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے مزاق مت کیا کرو صحیح مارا کرو ہمارے کو تاکہ ہم اس کو اڑائیں پتہ چلتے نا خال مار رہے ہو آپ لوگ دیوار میں ٹکرے مار رہے ہو تو اس ٹائم اس مزاق مزاق میں ان کے جو اپنے پروجیکٹائلز ہیں مارنے والے جو انٹرسپٹرز ہیں اس کی شدید قدمی کا سامنا ہے اور وہ خریدنے کی پیسے لگتے ہیں اس کے در نا کسی سے بھی اگر آپ کو لینا ہے تو پیسے لگتے ہیں جناب والا فری میں نہیں آتے تو یہ ایک الگ عذاب جو ہے اس کے اوپر آ چکا ہے اچھا ہم بھی ہم بھی تھریٹ کے اندر ہیں اگر میں آپ سے بات کرو میں بھی تھریٹ میں ہوں آپ بھی تھریٹ میں ہیں ہم سب تھریٹ میں ہیں یہاں پر کہتے ہیں کہ ساڑھے پانچ کروڑ پاکستانیوں کا موبائل دیٹا محفوظ نہیں نگرانی ہوتی ہے اسرائیلی مصنف ابھی کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو موبائل سمارٹ فون وہ محفوظ نہیں ہیں ساڑھے پانچ کروڑ پاکستانیوں کے میں بھی شامل ہوں آپ بھی شامل ہیں ہمارا ڈیٹا جو ہے وہاں پر ہماری نگرانی ہوتی ہے یہ ہم پر نظر رکھے ہیں ہماری ڈیٹا کو چیک کرتے ہیں کون کتنا ہمارے خلاف ہے کون کتنا ہمیں گالیاں دیتا ہے اور میں تو زیادہ ہی لیمٹ کروس کرتا ہوں پتہ نہیں کہ ہم میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کہتے ہیں ہوتی کیسے ہیں انہوں نے ہمارے سسٹروں کو وہ ہڑی لگایا ہوا ہے جو انہوں نے وہاں پر کی ہے لبران کے اندر پیجر پھڑ گئے وہ کام نہیں ہے اس میں مات ڈریں وہ نہیں ہوگا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ جب اپلیکیشن لیتے ہو نا کہ مو یوں ہو جائے گا مو یوں ہو جائے گا ناک یوں ہو جائے گی بال یوں ہو جائیں گے یا وہ جو ایفیکٹس فلٹرز ہوتے ہیں جو اپلیکٹر کو لگاتے ہو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس میں آپ allow 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 بغیر دہے کرتے ہو نہیں کرتے ہو تو جو آپ بغیر دہے کرتے ہو تو وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپلیکیشن کو ایکسس دیجئے کہ ہم آپ کے ورس اپ میں گز جائیں اپلیکیشن کو ایکسس دیجئے کہ ہم آپ کے ویڈیو میں گز جائیں ہم آپ کے موبائل میں گز جائیں ہم آپ کے تمام چیزوں میں گز جائیں موبائل لیٹا میں گز جائیں فون نمبر میں گز جائیں تو تمہارا وہاں کام کیا ہے لیکن آپ سے تو allow نہیں کرو گے تب تک آپ کو وہ خوبصورت فلٹر نظر نہیں آتے اور آپ کی پیٹ میں درد ہوتا کہ یہ ملیں گے تو ہم کام کریں گے لہٰذا تھوڑا سا احتیاط کیجئے دیکھئے وہ میں سے کیا مانگ رہا ہے allow allow پر بٹن تو یہ دوباتے ہو آپ کا حاج ہونا کھانپ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح allow کروں میرے فلٹر آئے اور میرے جو رشلز آ رہے ہیں وہ بولیں اتنا خوبصورت آدمی اوکے جی آگے بڑھتے ہیں ایران نے کیا بولا آپ کو میں نے کہا کہ ایران کے بارے میں بتا ہوں آپ کو کہتا ہے امریکہ کا اسرائیل کو فراہم کردہ تھارڈ دفاعی سسٹم کوئی بڑی چیز نہیں ایران ٹھیک ہے نا پھر ضلیل ہو گئے یعنی کہ اندازہ لگائی یہ کہ جو چیزیں اس نے بنائی ہے ایران نے جو ایران نے بنایا ہے اور ایران نے ایک بیان آج دیا ہے وہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں آپ کو انفارم کر دیتا ہوں وہ کہتا ہے ایٹم بم تو چیزی کوئی نہیں جو ہم یعنی کہ اب یہ سننے کے بعد میں نے کہا دنیا جو ہے وہ تھوڑی سی ایک سٹیپ آگے نکل گئی اب تک تو ہم یہی جانتے تھے کہ ایٹم بم جو ہے وہ دنیا کا خطرناک ترین اور محلک ترین ہتیار ہے لیکن جب ایران نے کہا نا کہ ایٹم بم تو چیزی کوئی نہیں ہے ابھی تو وہ کہہ رہا نا تھاڑ چیزی کوئی نہیں ٹھیک ہے تو اب اس نے کہا ہے کہ ایٹم بم تو چیزی کوئی نہیں یعنی کہ مطلب یہ ہو کہ ایران ہم تو کہہ رہا نا پڑتی ہیں ایٹمک ہے کے نہیں میرے حساب سے تو ہے کیونکہ جتنی میں نے ریسرچ کی ہے جتنی میں نے معلومات کی ہے اس میں تو یہ فیڈ بیٹھ رہا ہے لیکن اس سے آگے نکل گیا ہے تو یہ گھنٹیاں ہیں اسرائیل کے لیے کہ جو اس نے جو اختیار دے دی ہے نا اپنی فوج کو کہ مارو مارو کے بعد پھر اسرائیل کہتا ہے کہ ہم بھی مارو اگلی وڈیاں ملتے ہیں اللہ حافظ